دوستو پنجاب کے باگی نیتا نفجوہ سنگھ سندھو کا معاملہ کانگریس کی کارے کاریت ہے سونیا گندی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے پنجاب ایک متر ایسا رج ہے جس میں کانگریس کو ویدھان سبا اور لوگ سبا چناب میں ابہود پورا سفلتا ملی تھی اس لئے کانگریس حالا کمان کیپٹن امریندر سنگھ اور نفجوہ سندھو کے ویواد کو نپٹا کر دو سال بعد ہونے والے ویدھان سبا چناب میں اپنی جیت پکی کرنا چاہتی ہے لیکن کیپٹن امریندر سنگھ کے قد کو دیکھتے ہوئے کانگریس ہائی کمان سیدھے کچھ کہنے سے گریج کر رہی ہے دوستو آج ہم نفجوہ سندھو کا راج نیتک سنیاز ختم کرنے کے لیے کی جاری کوششوں کے بارے میں بات کریں گے ارپیہ ویڈیو کو آنت تک دیکھیں نفجوہ سندھو کے سبن میں دو سب بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں اس سمیں پورے دیش میں صرف پنجاب ہی ایسا راجہ ہے جس میں کانگریس کا جھنڈا شان سے لہرہا ہے تین سال پہلے کیپٹن امریندر سنگھ دو تہائی بہومت پا کر دوسری بار پنجاب کے مکہ منطری بنے تھے پچھلے سال لوگ سبا چناب میں بھی کانگریس تیرہ میں سے آٹھ سیٹے جیتنے میں کام جب رہی تھی پیدھان سوا اپ چناب میں بھی چار میں سے تین سیٹے کانگریس کی جھولی میں گئی تھی اس کا پورا شریف مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ کو دیا جاتا ہے اس کے باوجود کانگریس ہائی کمن نفجوہ سندھو کی اہمیت کو سمجھتی ہے نفجوہ سندھو صرف پنجاب ہی نہیں پورے دیش میں کانگریس کیلئی سٹار پرچارک کے روپ میں کام کرتے ہیں پچھلے دنوں پاکستان میں کرتارپور کاریڈور کے ادھ گھاتن کے موقع پر نفجوہ سندھو نے کھلے طور پر گھوشنا کر دی تھی کہ راجنیتک روپ سے وہ گاندی پروار کے وفادار ہے اس کے بعد ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے پرینکا گاندی نے نفجوہ سندھو کی سکریہ راجنیتی میں واپسی کی بات کہی تھی تب نفجوہ سندھو کو پنجاب کا اپو مکہ منطری بنانے کی چرچاؤں نے جور پکڑ لیا تھا چنڈیگر کے راجنیتک گلیاروں میں چرچہ ہے کہ کیپٹن امریندر سنگھ اور نفجوہ سندھو کا ویواد نپٹانے کی جمعہ داری اب خود کانگرہ صدیق سونیا گاندی نے سنبھال لی ہے چرچہ کے انصار سونیا گاندی نے اس ویشے پر بات کرنے کے لیے کیپٹن امریندر سنگھ کو دلی بلایا ہے کیپٹن امریندر سنگھ کی آخ کا ابھی اپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹروں نے انہیں آرام کرنے کی سلا دی ہے اس لیے ابھی تک کیپٹن امریندر سنگھ سونیا گاندی سے ملنے کے لیے دلی نہیں جا سکے ہیں کیپٹن امریندر سنگھ اور نفجوہ سندھو کے ویواد کو نپٹانا سونیا گاندی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا دراصل نفجوہ سندھو نے بادل پروار کے ویرود میں بھاج اپا چھوڑی تھی منتری بننے کے بعد نفجوہ سندھو نے بادل پروار کو پرشان کرنے والے فیصلے لینے شروع کر دیئے لیکن مکہ منتری کے ناتے کیپٹن امریندر سنگھ نے ان فیصلوں پر عمل نہیں ہونے دیا تنگ آکر نفجوہ سندھو نے حیدر آباد میں امریندر سنگھ کو اپنا کیپٹن ماننے سے ہی منع کر دیا تھا لوگ سوا چناپ پرچار کے دوران بھٹھنڈا میں پرینکا گاندی کے سامنے ہی نفجوہ سندھو نے کیپٹن کی بادلوں سے ملی بھگت کے ایروپ لگا دیئے تھے اتنی گانٹھوں کو کھول بانا شاید سونیا گاندی کے لیے آسان نہیں ہوگا اصل میں اس سمیں پنجاب کانگرس میں کیپٹن امریندر سنگھ کی وراثت کے لیے کھماسان مچا ہوا ہے کیپٹن امریندر سنگھ پہلے ہی گوشنا کر چکے ہیں کہ وہ اگلا چناپ نہیں لڑیں گے نفجوہ سندھو نے اپنے بغاوتی تیور دکھا کر پنجاب کی جنتہ بے بھاوی مکہ منتری کی چھوی بنا لی ہے پنجاب کے دیونگت مکہ منتری بیاندر سنگھ کے پوتے رونیت سنگھ بیٹو بھی بغاوت کی جھلک دکھا چکے ہیں پورو مکہ منتری پرکار سنگھ بادل کے بھتیجے منپریت بادل بھی اگلے مکہ منتری کی دوڑ میں شامل ہیں لیکن کیپٹن امریندر سنگھ نے ابھی تک صاف نہیں کیا ہے کہ ان کا وارش ان کے پروار سے ہی ہوگا یا بار سے ہوگا دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد